ستیہ کی کھوچ کے بارے میں کچھ وچار آگے میرے حساب سے میرے وچار سے پرماتما کو پانا بہت ہی سرل ہے اگر اہمکار نہ ہو تو تو آپ اسی وقت پا سکتے ہیں لیکن اہمکار کو کبھی بھی سرل بات ججتی ہی نہیں ہے اس کو ہمیشہ سے ججتی ہے کٹھن بات درو درگم اگم ہو تو پھر چلو یدی تلوار کی دھار پر چلنا ہو تو تو ابھی اہمکاری کو یہ بھی ججتا ہے کی چلو آ جائیں چل کر تلوار پر دیکھ لیں لیکن کوئی کہے کی گھر میں سونے جیسا سرل ہے تو پھر وہ بات اس جستی نہیں یہاں میرا وچار ہے کہ پرماتما کو پانا سرل ہے اور نہ پانے کا کارن یہ بھی ہے کی ہم کٹھن کی خوز کرتے ہیں اسی لیے پرماتما کو کپی اپلبد نہیں ہو سکتے یہاں میں ایک چھوٹی سی کہانی کہنا چاہوں گا ایک بار بہت پرانے جمانوں میں ایک بڑے سامراجی میں اس راجی کا بڑا وجیر مر گیا جو بڑا مہا منتری تھا اس کی مرتیوں ہو گئی اس راجی کا نیم تھا کی دیش بھر میں سب سے بدھیمان آدمی کو کھوج کر وہ منتری بناتے تھے تو تین مہنے لگ گئے سارے ملک میں انیک طرح کی پرتی یوگیتائیں ہوئی بدھیمان آدمی کو کھوجنے کے لیے ایک وائز میں کھوج نہ کرتے ہیں ایک بدھیمان یقین کھوج نہ کرتے ہیں پھر پرکسائیں ہوتے 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 چناو ہوتے ہوتے چھٹنی ہوتے ہوتے اندر میں تین آدمی بچلیں جو پوری دیش میں سرواتک دیمان سمجھے گئے اور اندین بھیسلا ہونے کو دہا گیا ان تینوں میں سے جو پوری دیش کو چنا جانا تھا ان تینوں پر اکشا کا دن آدھا سارا دیش سکتا وہ تینوں لوگ کی سکتے کی کیا ہوتا یہ تو جنم مرد کا سوال تھا بے سب باقی انگیار کے پر آئے تھے کوئی بھی پرکسائیں ہم اس کو پسار کر دیش پرکسائیں کا دن آ گیا کھل شبہ پرکسائیں ہوئی آج سانسے میں کچھ سکتے کیا کسی باقی کل کا پرچہ پتا چل جائے جیسا کہ سبھی پرکسائیں پرکسائیں ہوتے ہیں اور ایسا نہیں کہ پرکسائیں بھی آج بھی پرکسائیں پتا چلانے کے لئے ہوتے سکھ ہو گئے ہیں وہ ہے تو ہمیں سانسے ہوتے سکھ ہو گئے ہیں اور وہ دنوں بھی ہیں ہوتے سکھ ہو گئے ہیں بس آج آئیں گے باقی اگلے ادھیائیں ہیں